اکثر لوگوں کے ہاتھ کی انگلیاں جو دکھنے میں ایسے نظر آتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیماری کا کیا نام ہے اس کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھے گا میرا نام ڈاکٹر ہے اور میں یوکیم از اڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہوں اکثر لوگوں کے جو ہاتھ کی انگلیاں اسپیشلی یہ جو آپ کی رنگ فنگر ہوتی ہے اور لیٹل فنگر ہوتی ہے اس میں ہوتا کہا کہ یہاں پہ آپ کی جو تلی ہوتی ہے جو پام ہوتی ہے یہاں پہ ایک ناڈیول ایک ہارٹ سی فیلنگ آتی ہے جیسے جیسے تصویر میں نظر آ رہی ہے ورموماً اس ناڈیول کے بعد آدم جو انگلی ہے یہ جو دو انگلیاں یہ ملا شروع جاتی ہیں جیسے کہ اس تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے ہوتا کہہ آدماج 사ستہ جب یہ ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑی ہونا شروع جاتی ہیں تو اس قدر تک کہ ہاتھ کی انگیاں دوبارہ سیدھی نہیں ہو پاتی ارموماً لوگ اگر اپنا ہاتھ اسی سیدھی جگہ پہ رکھنے کے کوشش کرتے ہیں تو وہ ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا جیسے کہ اس تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے اس بیماری کو ڈوپیٹرن کنٹریکچر بولا جاتا ہے جو کہ مردوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت ہواتین کے اس کی چانسز ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں جن کی فیملی کے اندر پہلے کسی کو ڈوپیٹرن کنٹریکچر ہو ایک ہاتھ کے علاوہ دونوں ہاتھوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کو شوگر کا مرض ہو یا جن کو اپی لیپسی یعنی میرگی کا مرض ہو جن لوگوں کی اندر کوئی لیور پرابلم ہو لیور ڈیزیز یا وہ لوگ جو سموکنگ یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی ڈوپیٹرن کنٹریکچر ہو سکتا ہے بیسیکلی کیونکہ ہاتھ کی مٹھی بند نہیں ہو سکتی یا ہاتھ پورا سیدھا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب آپ کی جو ڈیلی ایکٹیوٹیز ہیں وہ صحیح نہیں ہو پاتی تو اس کا اگر کوئی بندہ میکانک ہے تو وہ چیزوں کو زور سے پکڑ نہیں سکتا یا اپنا ہاتھ سیدھا نہیں کر سکتا گلیوز پہننے کے لیے اگر کسی کو ڈوپیٹرن کنٹریکچر کی علامات ہو تو ضرور ڈاکٹر سے مشرا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس حد تک بڑھ جاتا کہ آپ کی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز جب وہ ایکٹیوٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس موقع کے اوپر ڈاکٹر آپ کو سپیچلس کے پاس ریفر کر سکتا ہے جو کہ آپ سے سرجری کی ڈیفرنٹ آپشن کے بارے میں ڈسکس کر سکتا ہے جس کے اندر سب سے ایک کومن لی ایکٹیو ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے اند پر میں کچھ تصاویر شیئر کر رہا ہوں جس کے اندر واضح نظر آ رہا ہے کہ ڈوپیٹرین کونٹرکچر دکھنے میں کیسا نظر آتا ہے اور کیسے لوگوں کی امیدیاں جو مر جاتی ہیں تصاویر ضرور دیکھئے گا اور اگر کسی کوئی علامات ہو تو ضرور اپنی ڈاکٹر سے مشروع کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ایڈوکیشنل ویڈیوز ملتی رہیں